اس رمضان ہم نے یہ کیا ہے کہ جو دس روپے کی سبزی دس روپے کا فروٹ پانچ روپے کی روٹی مردی ہے کہ سو روپے کیجی چکن ایٹ کر دی ہے جو مارکٹ میں چھ سات سو روپے کی ملکی آپ کو کلو ہم یہ سو روپے کی دے رہے ہیں اس لکے تو یہ روٹی مارکٹ میں پچیس روپے سے تیس روپے کی جو ہے وہ پانچ روپے کی دے رہے ہیں کے علاوہ ہم نے پچاس سالوں بعد پاکستان میں ایک ڈیم بنایا ہے جہاں سے پانی کا مسئلہ حل ہوگی پانی کیا ہوگی یہ پرس رمضان سے انشاءاللہ تیس رمضان تک چلے گا السلام علیکم ویورس میں ہوں روچ اور آپ دیکھ رہے ہیں کھراچی کے ساتھ یوٹیوب چینل سو بیورس آج میں نے ویسٹ کیا ہے حماد فاؤنڈیشن پاکستان کے رمضان بچت کیمپ کا جہاں پر ضرورت مند افراد کو روٹی پانچ روپے کی مل جائے گی سبسی دس روپے کلو مل جائے گی فرود دس روپے کلو اور چکن سو روپے کلو مین حسن اسکوائر پہ یہ سٹال لگایا گیا ہے سوک سینٹر کے بالکل سامنے تو یہاں پر آپ ویسٹ کر سکتے ہیں جو ضرورت مند افراد ہیں وہ یہاں سے آ کر کے روٹی پانچ روپے کی لے سکتے ہیں تھوڑا سا میں آگے شکل کے روٹی کی کوالٹی بھی آپ لوگوں چیک کروا دیتی ہوں یہ پیڑے اس وقت جو ہے یہاں پر تیار ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں روٹیاں بھی لگنی سٹارٹ ہو جائیں گی ایک بندے کو دس روٹیاں ملیں گی پانچ روپے کی ایک روٹی کے حساب سے سبسی یہاں آپ کو مل جائے گی یہ پیکٹ آپ کو بنا ہوا ملے گا یہ بھی جس آپ کو مل جائے گا دس روپے کا اس میں آلو بینگن وغیرہ جو ہے وہ آبیلیبل ہیں اس کے علاوہ یہ چکن کا پیکٹ مل جائے گا بلکل ساو ستری چکن ہے اور پورا ون کیجی کا پیکٹ ہے یہ بھی آپ کو جو ہے جس ہنڈر روپی سے مل جائے گا یہ آپ دیکھ لیں اس وقت شاپرز تیار ہو چکے ہیں سبسی کے فوٹ وغیرہ کے شاپرز بھی تیار ہو رہے ہیں جہاں پر آپ کو تقریباً ون کیجی کے آس پاس یا ون کیجی سے زیادہ فوٹ بھی دس روپے میں ملنے والا ہے تو ویڈیو بسند ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کری گیا ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل ہی مت بھولئے گا اور حماد فانڈیشن کے ساتھ کانٹریبیوٹ بھی ضرور کرنا ہے علیکم السلام بھئی ایک بار دوبارہ سے جو ہے رمضان میں حماد فانڈیشن میدان میں آگئی ہے تو اس رمضان کی حوالے سے بتائی گا کیا پلانز ہیں آپ کے حماد فانڈیشن تو الحمدللہ پورے سال ہی رہتی ہے ان کاموں میں اب اس رمضان ہم نے یہ کیا ہے کہ جو دس روپے کی سبزی دس روپے کا فروٹ پانچ روپے کی روٹی اور ایک چیز ہم نے اس سال یہ کر دی ہے کہ سو روپے کیجی چکن ایٹ کر دی ہے مارکٹ میں چھ سات سو روپے کی ملتی ہے آپ کو کلو ہم یہ سو روپے کی دے رہے ہیں اس میں کوئی بھی گندگی گردی گردن بھی شامل نہیں اچھا اس کے علاوہ آپ کی دیکھ سکتے ہیں ایک سبزی کی پھیلی اگر میں آپ کو اٹھا کے دکھا سکوں تو اس کے اندر جو ہے وہ دو لوکی قدو شامل ہے اس کے علاوہ دو آلو ہے دو ٹیمارٹن ہے دو بینگن ہے اور کچھ ہینڈفل آف مرچی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر فروٹ کی میں بات کروں تو ایک فروٹ کی اگر آپ مجھے دکھا سکیں جی تو ایک فروٹ کی اگر میں بات کر سکوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکیں ایک کھربوزہ ہے اس کے اندر چیک ہے دو چیکوں ہیں اور ایک سیب ابھی جو ہے وہ یہاں گر گیا ہے ٹھیک ہے سیب وہاں پہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے معاملات ہیں چکن ہے دوسری چیزیں ہیں روٹی بھی آپ نے دیکھ لی ہے تو یہ ساری چیزیں اچھا مجھے یہ بتائیے کب تک رہے گا کب سے کب تک اور ٹائمنگ کیا ہوگی یہ فرس رمضان سے انشاءاللہ تیس رمضان تک چلے گا اور اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ ساڑھے چار بجے آن ورز شروع ہو ساڑھے چار بجے اور کتے بجے تک رہے گا ساڑھ چار سے ساڑھے چھ ساڑھے چھ سات بجے تک انشاءاللہ یہ سسٹم چلتا رہے اور انشاءاللہ پہلے روزے سے لے گا پہلے روزے سے لے گئے انشاءاللہ تیس رمضان تک ہی جائے اچھا حماد اب اس کے علاوہ بھی کافی ساری ایکٹیوٹیز میں میں چیک دیکھتی رہتی ہوں ہاں پہ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں اس کے ایکٹیوٹی یہ ہے کہ ہمارے اس کے علاوہ کراچی میں تین روٹی بہنگے جہاں پانچ روپے کی روٹی مل رہی تھی لیکن آٹے مہنگا ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ روٹی دس روپے کی کر دی سو سارا سال چل رہے ہوتے اس کے علاوہ پاکستان میں ہمارے پندرہ وٹر پلانٹ سے جہاں سے ڈیلی سات ہزار لوگ ساف پانی لیتے اس کے علاوہ ہم نے پچاس سالوں بعد پاکستان میں ایک ڈیم بنایا ہے جہاں سے آلماس پچیس ہزار لوگوں کا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا اور یاد رہے اس ڈیم کی کپیسٹری چورانوے جب بارش ہوگی تو یہ دو سال تک اس آس پاس آبادی جو ہے وہ پچیس ہزار ان کے لیے دو سال تک پانی کا مسئلہ حل ہو جائے ہم نے کرک کے پی کے اندر بنایا ہے خیبر پکتنگوہ کرک ہے ایک گاؤں ہے جٹتہ اسماعیل کل وہاں پہ بنایا ہے چھیک ہے اچھا اس کے علاوہ زلزلہ زدکان کے لیے بھی زلزلہ زدکان کے علاوہ ہم نے سیریا اور ترکی میں بھی کافی کام بھی ہم نے بہت بڑی پانٹی میں جو ہے وہ ایٹ پچھائی تھی وہاں تک بلوچستان سندھ کے پی کے پنجاب بغیرہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کر رہے ہیں الحمدللہ اس کے علاوہ اور کوئی پلانس ہیں نیکس اس کے علاوہ ہمارا ایک سکول کا پلان ہے جو کہ امید ہے کہ عید کے بعد ہم اس کو لانچ کریں گے اور وہ تھوڑا سا یونیک سکول ہے جب وہ آئے گا تب لوگ دیکھیں گے اس کو ہم اس کے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور مخیر ازاد کو کیا کہنا چاہیں گے ہم آپ ہمارے پیجز سے ہم کبھی بھی لوگوں کے آگے بھیک نہیں مانتے کہ آپ ہمیں ڈونیٹ کریں اگر کوئی خود دینا چاہتا ہے مور دن گلکم ہم اسے دونوں آج سے اس کا رسپیکٹ کر کے اس کا ڈونیشن ایکسپٹ کریں گے لیکن ہم کسی سے خود یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ہمیں ڈونیٹ کریں کیونکہ ہمیں ایک اچھی فیملی سے بلاؤں کرتے ہیں ہمیں اچھا نہیں لگتا کسی کے آگے ہم بھی کھلائیں ہاتھ مانگ کے بھی بھیک بھولیں کہ آپ ہمیں ڈونیشن دے ڈونیشن دے ہم یہ نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں خود اپروچ کریں بجائے اس کے ہم لوگوں کے آگے ہاتھ کھلائیں ہم اللہ سے اپیل کرتے ہیں اور اللہ ڈونیشن ہمیں پہنچا دیتا ہے اور سسٹم چل رہا ہے آماد ہم روٹی پینکا کر لیں جی بلکل ہم روٹی پینکا بھی وزٹ کر لیں جی آماد اچھا یہ آپ روٹی کی دیکھ سکتے ہیں زبردست یہاں پہ پیڑے ہیں یہ لائف تندور میں یہاں پہ سٹ اپ ہو رہا ہے اور روٹی کی قولیٹی بھی اگر آپ دیکھ سکے تو یہ روٹی مارگٹ میں پچھس روپے سے تیس روپے کی ہے جو ہے وہ پانچ روپے کی دے رہے ہیں اور یہ میاری روٹی ہے بلکل کوئی بھی عزتدار آدمی سفید کوش آدمی یہاں سے خرید کے جا سکتا ہے اور ہماتھ ایک بندہ کتی روٹیاں لے سکتا ہے جی ایک بندہ کی روٹی کی کپیسٹی دس روٹی ہم نے لگائی ہوئے سبزی ایک لے سکتا ہے فروٹ ایک لے سکتا ہے اور چکن ایک لے سکتا ہے بہت شکریہ تینکیو سوماد